السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بہت اچھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا ہی رکھے صحت مند رکھے خوش باش رکھے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ کو عطا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز روزے والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کی دلی حاجات قبول و منظور ہوں جو ہمارے حق میں بہتر ہوں اور جس جس میں ہماری بھلائی ہو ایک آمین کہنے سے پتہ نہیں کتنے تقدیریں بدل جاتی ہیں پلیز جب کوئی کسی کے لئے دعا مانگا کرے آمین ضرور کہا کریں کیونکہ آمین میں پتہ نہیں کس کی دل میں کس کی زباں میں کون سا درد چھپا ہوتا ہے کہ وہ آمین اس کے لئے ایسے قبول ہوتی ہے جیسے کہ فوراں ہی اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا سوچا ہوا ہے کہ اس بندے کی آمین سے قبول ہوگی تو پلیز انتبام لوگوں کے لئے دعا کیا کریں جو دعاوں کے لئے بہت زیادہ التجاہ کرتے ہیں دوسروں سے کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحت تندرستی والی زندگی اطاف فرمائے اور وہ لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نعمت سے نمازے کرز خلاصی اطاف فرمائے بیماروں کو شفائی کاملہ اطاف فرمائے بے گھروں کو گھر اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ جو جو جس جس مقصد کے لئے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اگر مقصد اس کی حاجت جائز ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کی جل سے جل قبول کرے بہت سے ایسی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں جو دوسرے بندوں کے سامنے وہ بندہ نہیں مانگ سکتا لیکن دل میں اس کی وہ عارض ہوتی ہے اللہ کے سامنے گڑاتا ہے اور اپنی التجاہ کرتا ہے تو آپ تمام لوگ ان لوگوں کے لئے بھی ضرور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو جس مقصد کے لئے اپنے دل سے دعا مانگتا اور کسی کے سامنے اپنی آجزی ظاہر نہیں کرتا تو پلیز اللہ تعالیٰ آپ اس کی آجزی اپنے حضور قبول کیجئے اور ان کی دعائیں قبول کر لیجئے تاکہ وہ اپنا سجدہ میں شکر ادا کرتا رہے آپ کے سامنے آج کی ویڈیو تھی تو فلاور کی بو کی اور بہت سارے آئیڈیاز کی جو آپ کو اپنے بیوی کے ڈریسز کے لئے اپنے ڈریسز کے لئے اپنے گھر کے ڈیکوریٹ کے لئے بنانے کے آئیڈیاز مل سکے کیونکہ چھوٹے سٹف کی مدد سے آپ اس طرح کے فلاور بنا سکتی ہیں اور بہت ایزی ٹرک کے سے تمام فلاور بن سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں کوشش تو میں یہ کرتی ہوں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی سی کوئی ٹپس ٹرک آپ کو دے دوں تاکہ آپ سیکھ سکیں وہ تمام چیزیں جو آپ اپنے بیوی کے ڈریسز کے لئے ہیر پن کے لئے یا اپنے گھر کے ڈیکوریشن کے لئے ٹیبل میٹس کے لئے کیچن کی ڈیکوریشن کے لئے بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ان فلاور کو بنانا بہت ایزی ہے بلکل راؤنڈ راؤنڈ پیسیز کٹ کریں کناری پہ گیدرین کر لیں ہلکی سی کھینچنے کے بعد ایسا فلاور بن جائے گا آپ جائیں تو اس کے اوپر پارل وغیرہ کوئی موتی یا کوئی چھوٹا سا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں سٹون وغیرہ گلو سے بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے بہت پیارے پیارے فلاور بن جاتے ہیں اسی طرح سے ان فلاور کو جوڑنے کے لئے آپ جوڑنے کے بعد بھی کسی فروگ کو خوبصورت بنا لیں کسی لہنگے کو خوبصورت دور دور چھنجی سے کہتے ہو بنا لیں اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے اس طرح کے بھی آپ بنا سکتی ہیں فلاور نیٹ فیبریک میں ویل وڈ فیبریک میں میڈ ڈورس فیبریک میں کسی بھی آپ ٹریک سے بنائیں گی بہت پیارے لگیں گے جیسا کہ اس میں پولیسٹر ہلکی سے اٹیچ کر دی گئی تو ایسا لگ رہا ہے فلاور بہت فلفی سا ہے کیونکہ ہیڈ وہی ٹریک جب ہم گیدرنگ کریں گے تو اس میں تھوڑی سی پولیسٹر رکھتے ہیں تو اس سے خوبصورتی مزید بھڑ جاتی ہے اور اسی طرح سے یہ والی ٹریک بھی بہت آسان ہے آپ راؤنڈ راؤنڈ سے پیسیز کٹ کریں انہیں ڈبل فور کریں اور ان کی گیدرنگ کر کے الگ الگ پیٹل بنا لیں اس طرح سے فلاور بن جائے گا اور کتنے بھی خوبصورت آپ کو یہ امبرادری کرنے آتے ہیں تو ہر تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اپنی بیبی کے ڈریس بنانے کا اپنے ڈریس کو ڈیکوریٹ کرنے کا گھر کے ریبن ورک ہے آپ کو فلاور بنانے آتے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے اور اس طرح کے ریبن جو آج کل بہت ہی پیارے پیارے فلاور بن جاتے ہیں جس ریبن کے وہ تو پھر کیا ہی بات اور اگر کریشیا آپ کو چلانا آتا ہے بنانا آتا ہے تو آپ ضرور بنائیے کریشیا کا اگر آپ نے سیکھنا ہے تو میرے چینلز پر ضرور آئیے ہینڈ ورک پر آپ کو کریشیا کا بہت زبردست آئیڈیاز ملیں گے کیف سسٹر پر بہت زبردست آئیڈیاز ہیں کریشیا کے ٹوٹوریل ہیں اور بہت پیارے پیارے آئیڈیاز ویڈیو ایمبروڈری کی بھی ہیں اور بہت ساری ایسی ٹرک اور ٹپس کھائی گئی ہیں ہینڈ ویڈ جو آپ بنا سکتی ہیں اپنے گھر میں بہت آسانی اسی طرح سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ٹرک وہی ہے صرف اس کی شیپ چینج کرنے کے لئے سینٹر میں گیادرنگ کر کر سمیٹ دیا دوسری سائٹ سے ہلکا سا کھینج کر ہارڈ کی شکل کو بنا دیا اس طرح سے بہت پیارے پیارے انداز سے آپ بنا سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی سے فلاور چھوٹی سی کوئی بھی ایسی چیزیں جو آپ اپنے گھر کو بنانے میں خوب امدہ تردائیدہ کر سکتی ہیں ان فلاور کو آپ اٹیچ کر کر کے آپس میں ایک بہت بڑی خوبصورت سی بیڈ شیٹ بھی بنا سکتی ہیں پلو کور بھی بنا سکتی ہیں کشن کور بنا سکتی ہیں کیونکہ ان فلاور کے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کرٹن وغیرہ بھی مارکیٹ میں یعنی بہت بڑے بڑے برینڈ میں کرٹن ان فلاور کے ہوتے ہیں اس میں تقریباً پچاس کے قریب کلر او پرنٹ لگے ہوتے ہیں آپ چاہیں تو چھوٹ چھوٹی سٹریپس بھی جو مل جاتی ہیں اکثر مارکیٹ سے تول میں آپ وہ لے کے ایک کرٹن یا بیڈ شیٹ بھی بنا سکتی ہیں اس طرح کے فلاور کو آپس میں اٹیچ کر کے بہت ہی خوبصورت بنا سکتی ہیں اگر مشین کی مدد سے ایسا ڈوٹس فیبری کا رنگ بنائے اور ایک سلائی لگا لیں تو وہ بھی رنگ بہت پیارا لگے گا خوبصورت ڈیکوریشن پیس بھی آپ تیار کر سکتی ہیں بی بی کے ڈریسز کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ان کو بھی یہ ریڈی کر لیں اور ہر انداز سے آپ ریڈی کر سکتی ہیں جو آپ کو آسان لگے طریقہ کیونکہ کچھ ایسے ایسے ٹیپ سٹریک ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کو بہت ہی ایزی لگتے ہیں اور کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں تو وہ ایسے ہی ان کو حال پہ چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں کہ یہ خوبصورت انداز سے فلاور کے ساتھ آپ نے چیاریز دیکھی ہوں گی آپ چیاریز بنانا کوئی مشکل نہیں بہت آسان ہے ان میں پولیسٹر اٹیچ کرنے کے بعد اس کو لوگ چینج کر دی گئی یہ جیسا میں نے آپ کو فلاور کا ٹریٹ پہ آئی آپ ایسے اٹیچ کر کر کے کچھ بھی بنا سکتی ہیں فلاور کو بنانے میں یا جیسا کشن کے اوپر دیکھیں بڑے سائز کی رنگ بنا کر کشن کو خوبصورت بنا دیا گیا اسی طرح سے آپ اٹیچ کر کے پلو کور پیڈ شیٹ بہت پیاری پیاری انداز بنا سکتی ہیں ایپلک ورک بھی کر سکتی ہیں ایسے اور بہت پیاری انداز سے آپ کا فلاور جو بناتی ہیں آپ کو فراک کو بھی خوبصورت بنا سکتا ہے جیسا یہ فراک میں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دور سے تو ایسے لگتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے ان کو بنایا گیا لیکن اگر جب آپ کو ٹریک سیکھنی ہو تو اتنے آسان لگتا ہے جیسے سب سے آسان یہی فلاور بنانے کے ٹریک ہے اور بہت اچھ انداز سے فلاور بن بھی چاہتے ہیں اگر آپ کو تمام فلاور کی ٹریک آسان لگے تو ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا ہلکی پھلکی سے فلاور بنانا کوئی مشکل نہیں ریبن کے جیسے یہ والے ہیں ان کو دیکھو کتنے آسانی سے بنایا گیا اور بہت ہی خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی ہر ٹریکوریشن کے لیے بہت سارے انداز کے بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو ہلکی پھلکی سی آئیڈیاز ویڈیو کے حوالے سے آج کٹنگ نہیں ہیں لیکن ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے پسند آئے تو ضرور بتائیے گا کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا دعا میں مجھے بھی ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی